پہلے تو یہ تھوڑی سی وزاعت کر دوں جو انہوں نے کہا کہ رپریمانڈ ہو گیا اور قطعہ نہ اسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے نہ مجھے کسی نے ترجمانی سے اٹھائے یہ بھی محترم علی زفر صاحب کو علم نہیں ہے میں بائیسیت سینئر وائس پریزیڈنٹ میں اپنا بیان دینے سے مجھے کسی کی اجازت لینی نہیں ہے اور نہ درکار ہے علی زفر صاحب کوئی چیزوں کا علم نہیں تھا نہ میں رپریمانڈ ہوا ہوں میری جو رائے ہیں میں اپنی رائے کے ساتھ کڑا رہتا ہوں اور صرف اس پارٹی میں خان صاحب جو ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے آج بھی میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور اس ایشو پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو آپ نے رائے شیئر کی تھی ہم آپ کی رائے سمجھے تھے اینی آو پارٹی کی جو پالیسی ہے اس حوالے سے میں اس کا پابند ہوں اور اس کے بعد جو ہیں خان صاحب چونکہ وضاعت کر چکے ہیں پریسٹر گور صاحب کو بھی آج مجھے بھی انہوں نے بتایا تو لہٰذا میں اپنی ذاتی رائے جو ہیں وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے چینج نہیں کر سکتا ہوں میری عدالتوں کے حوالے سے یا سپریم کورٹ کے حوالے سے میرا یہی اپینین ہے کہ ہمیں انصاف تاخیر ہو رہی ہے ہمیں انصاف صحیح نہیں دیا جا رہا ہے اگر ہم اس کا جائزہ کرتے ہیں نواز صریف کو جو منوں کی حساب سے انصاف دیا جا رہا ہے تو پھر ہمیں انصاف کی دول بھی نہیں دی جا رہی ہے دوسری بات جو آپ نے آج مظاہر جی آپ بالکل جو پارٹی پالیسی ہے اور جو عمران خان صاحب کی رائے ہیں جو گور صاحب نے بیان کی ہے وہ درست تسلیم کی جائے میری اپنی رائے جو ہیں وہ تو سپوک پرسن کے طور پہ نا میں بادامی صاحب آپ کو بتا دوں تھوڑا سا یہ سب سمجھ لیں جو چھوٹی چھوٹے نکتے اٹھاتے ہیں ریپریمنٹ کر دیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس قبیل کے میں آدمی نہیں ہوں ٹھیک ہے نا جی میں والنٹری سرویسز ہے میری یہ خدمات جو پارٹی کیلئے انجام دے رہا ہوں یہ میری والنٹری ہے ٹھیک ہے نا جی اور اس میں جو ہیں میں خان صاحب کی قیادت اور ریسٹر گور کو بیسیت چیرمین ان کو میں اپنا لیڈر سمجھتا ہوں باقی جو ادھر ادھر کے لوگ ہیں وہ مربانی کریں میرے معاملات میں مداخلت نہ کریں دوسری بات جو آپ نے مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کی بات کی ہے ان کا استعفہ جو ہے یہ اس چیز کی اکاسی کرتا ہے میری حمدرگیاں تھی فاظل جج صاحب کے سامنے میں بہترہ ان کے سامنے پیش ہوا ہوں بطور وکیل اور میری حمدرگیاں تھی بلکہ میں نے شاید ایک ٹویٹ بھی کیا تھا ان کے حق میں لیکن ان کا استعفہ جو ہیں اب اس چیز کی اکاسی کرتا ہے کہ ان کے خلاف جو جوڈیشل کونسل نے کا روائی شروع کی تھی وہ بلا جواز نہیں تھی وہ سبسٹانشیل میٹیریل پہ بیس دی ان کا وہ سامنا نہیں کر سکتے تھے اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تھے تو رائے فرار انہوں نے اختیار کی اور استعفہ دے دیا بائیسیت کانوندان میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نااہلی جو ہیں یہ ہونی ضرور چاہیے کیونکہ اگر آپ سرٹیفائی کریں گے کہ جی کوئی ناہلی نہیں ہو سکتی ہیں لیکن جہاں تک تہایات نااہلی کا تعلق ہے تو اس حوالے سے میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ شاید یہ فنڈمنٹل رائٹس سے توڑا سا متصادم ہے پرمنٹلی کسی بھی شخص کو اس بنیاد پہ کہ جی پاناما لیکس میں یا کسی اور ایشیوز پہ ایس ایڈ ڈیکلیریشن پہ یا جوڑ بولنے پہ جو ہے آپ ان کو تو یہاں تک تو میری یہ رائے بطوری وکیل ہے نہ کہ بائیسیت سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی اور دوسری بات یہ ہے یہ اس فیصلے میں اور شاید چارچاند لگ جاتے اگر ساتھ میں خان صاحب